الرحمن الرحیم السلام علیکم عید آ چکی ہے جی نزدیک اور عید ویسے کس دن کی ہوگی یہ آپ بھی مجھے کمین پر بتائیے گا ماہر فلقیت کیا کہہ رہے ہیں اس کے مطلب بھی کوئی ویڈیو لگا دیں گے ابھی تک کی جو لیٹس انفرمیشن آ رہی ہے برحال یا تو بھائی آپ کو پتا ہے بدھ والے دن کی اور یا جمعہ رات والے دن کی عید ہونے والی ہے اگر تو انتیس روزے ہوئے تو بھائی بدھ والے دن کی ہوگی اگر تیس ہوگا تو جمعہ رات والے دن کی ہوگی میں بولتا ہوں کہ جمعہ عید کی چھوٹیوں میں آ رہا ہے ہم جو پردیسی بھائی یہاں کام کرتے ہیں بھائی آپ کو پتا ہے جمعہ کی چھوٹی ہوتی ہے ہمیں اور کچھ ویسے اداریں ہیں جن کو دو دن کی چھوٹی ہوتی جمعہ اور ہفتہ لیکن بہت کم زیادہ تار تو ایک کی چھوٹی ہوتی اور وہ ہوتی ہے جمعہ والے دن کی اور جمعہ عید کی چھوٹیوں میں آ رہا ہے تو اس لیے نا یار ایک چھوٹی زیادہ کرنی چاہیے ویسے یہ جو ٹھیک ادار بغیرہ جو بھی ہیں برحال نجی اداروں کے مطلق کچھ عدالتی آرڈ رہے ہیں میں بولتا ہوں شاہی فرمان بول رہے ہیں اس میں کتنی چھوٹیوں کا اعلان کیا گیا ہے عید الفطر کی اور اگر کوئی بھی بندہ ان کے اوپر عمل نہ کرے گا تو اس کے لیے کیا سزا ہوگی یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں میں اچھا زیادہ تار ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو میرے پردیسی بھائی ہیں یہ جو کیا بولتے ہیں ازاد کام کرنے والے تو میں کلینڈر اوپن کر رہا تھا تو وہ زیادہ تار ہوتا ہے کہ چلو یار آج انتیس ہے تو آج بھی دھیاری لگاتے ہیں رات کو چاند نظر نہیں آیا تو صبح تیس ہے چلو صبح بھی دھیاری لگاتے ہیں تو عید کی شوٹی کی اور آگے والے دنیاں اس سے آگے والے دنیاں پھر کام کے دھیاری لگاتے ہیں اے ان کے لیے بھی سن لیں اچھا برحال جی سب سے پہلے تو میں شوٹیوں کا مطلب اعلان کر دوں بھائی شوٹیوں کا اعلان یہ کیا گیا کہ انتیس رمضان تک ڈیوٹی کرنی ہوگی ٹھیک ہے جی یہ پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں میں اور ان میں آپ کوئی بھی کمپنی میں سسے وغیرہ والے اس میں شامل ہوتے ہیں انتیس رمضان تک ڈیوٹی ہوگی انتیس رمضان والے ڈیوٹی کر کے آپ جائیں گے تو آپ کو بھائی فری ہیں آپ کو چار چھوٹیوں کا اعلان کیا گیا ہے انتیس کے بعد زہری سے بات ہے آپ رمضان کی بات کر رہا ہوں آٹھ اپریل ہوگی اس دن اور ان نو اپریل اور دس اور اس کے بعد بھائی سوری نو اپریل والے دن تو انتیس رمضان ہوگا اور دس اینڈ یارہ اور بارہ اور تیرہ اور یہ چار دن ہے جی یہ چار دن عید کے ہیں جی ان چار دن کی چھوٹی ہیں تیس روزے ہوگا تو بھائی دس والے دن دس طریقوں بھی روزہ ہوگا اور پھر ایک چھوٹی ہمیں یعنی کہ عید سے پہلے مل جائے گی اور اگر عید بھائی انتیس کی ہو گئی تو پھر دس والے دن ہی عید ہو جائے گی تو دس یارہ بارہ اور تیرہ یہ چار دن عید کے ہیں یہ چار چھوٹی ہیں اس میں جمعہ بھی ہے اور جمعہ آپ کو پتہ ہے بارہ طریق کو آ رہا ہے تو یا تو دس کی عید ہے یا یارہ طریق کی عید ہے اور دوسری بات یہ ہے جی کہ جمعہ بھائی آ رہا ہے بارہ طریق کو تو ہمیں ایک دن پہلے کی چھوٹی کر دنی چاہیے یا جمعہ یعنی کہ آپ چھوٹییں تیرہ ہیں تو چھوٹییں بھائی چودہ تک لے کر جانی چاہیے ایک دن مزید بڑھانا چاہیے کیونکہ جمعہ عید کی چھوٹیوں میں آ رہا ہے تو بھائی اس میں ہمارے اوپر بھی تو کچھ نظر کرم کی جائے نا بہر آج جو پردیسی بھائی بھائی ان دنوں میں کام کے اوپر جائیں گے اور یہ سوچیں گے جیسے کہ میں نے پہلے بتا دیا کہ بھائی ہم دھیاری لگا لیں تو اگر تو وہ پکڑے گا تو بھائی اس میں میں بھی ایک نیوز پڑھ رہا تھا اس میں آپ کو دس ہزار ریال سے لے کر ایک لاکھ ریال تک کا گرامہ ہو سکتا ہے اور ساتھ میں ڈی پورٹ وہ بندہ جو ان چار دنوں کے اندر خاص کر جن میں بھائی دس یارہ بارہ اور تیرہ ہیں ان چار دنوں کے اندر ایک کام کرتے ہوئے کہیں بھی پکڑا گیا چاہے آپ کسی کمپنی کا اندر کام کر رہے ہیں چاہے آپ اپنا ازاد کام کر رہے ہیں تو ان چار دنوں میں بھائی کامت کیجئے گا اللہ کا نام ہے گھر ریسٹ کیجئے گا ایر دن جوائے کیجئے گا دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگائیے گا وٹس اپ نمبر آپ کو مختلف ویڈیو میں دکھاؤں گا میں مجھے میرے ساتھ بھی ایر شیئر کیجئے